یونانی میڈیکل کالج کے شکشکوں اور چھاتروں نے آج ایک بار پھر سے جلوس نکال کر ویروت کیا اور اپنی مانگوں کو رکھا آئیے دیکھتے ہیں ان کی کیا مانگی تھی پچھلے بتیس دنوں سے یونانی میڈیکل کالج کے شکشک اور سٹاف اپنی مانگوں کو لے کر دھرنے پر ہیں آج ایک بار پھر ان لوگوں نے سڑکوں پر اتر کر جلوس نکالا اور سرکار کے خلاف نارے بازی کی آپ کو بتا دیں کہ ان لوگوں کی مانگ ہے کہ یونانی میڈیکل کالج کو سرکاری درجہ دیا جائے اسی کو لے کر یونانی میڈیکل کالج کے شکشک سٹوڈنٹس اور سبھی سٹاف پچھلے 32 دنوں سے دھرنا کر رہے ہیں آج دھرنا کا 32 دن چوتھی رہے ہیں کلکٹا یونانی میڈیکل کالج سے ہم لوگ نکلے ہیں جسی بوس روڈ ہوتے ہوئے اسن مناجی روڈ اس کے بعد اس پلانیڈ اور رانی راشمونی روڈ اور یہاں سے نکلنے کا صرف ایک ہی مقصد تھا اور یہاں دھرنے پر بیٹھنے کا بھی ایک ہی مقصد تھا کہ جو حکومت مگری بنگال ہے ماماتی مانوس کی سرکار ممتہ دیدی کی سرکار اکلیتی کی سرکار جو کی سوچنے والی ہے 2011 میں جب سرکار آئی تھی تو ہمارا بل جو 2010 میں پاس تھا جو پینڈنگ تھا ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ دیدی ہم لوگوں کے بارے میں سوچیں گے کچھ یونانی میڈیکل کالج کے بارے میں بہتر کریں گی یہ یونانی سسٹر میڈیسن جو کی تین دہائیوں سے عوام کی خدمت کرتا آ رہا ہے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا آ رہا ہے اور دیدی ہماری جو ہے چونکہ ہیلتھ ہو یا ایجوکیشن ہو دونوں کے بارے میں چاہتی ہیں کہ بہتر ہو ہمارے مگری بنگال میں اور انہوں نے ہر فیلڈ میں جو کام کیا ہے ہم لوگ بھی چاہ رہے تھے کہ ہمارا یونانی میڈیکل کالج کو جو پینڈ پاس ہوا تو اس کو ایمپلیمنٹ کریں یہی لے کر کہ ہم لوگ آج بتیس دن تک بیٹھے ہوئے لیکن بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ نہ تو حکومت کا کوئی نوائندہ نہ کوئی فرد نہ کوئی کہا جائے کہ حکومت کی طرف سے یا ہمارے کانسیلر یا ہماری ایملے یا ہماری ایمپی کوئی بھی آئے نہیں ملنے مجبور ہو کر کہ ہم لوگ آج سڑک پہ آپ کی اس نیوز چینل کے ذریعے ہم اپنی آواز کو عوام کے ذریعے سڑک پہ پہترے تھے اور ہمارے سٹاف ہمارے سٹوڈنٹ ہمارے ڈاکٹرز ہمارے فارماسیسٹ ہمارے گارجین ہمارے پیرنٹس اور عوام جو کہ ہے ہمارے ساتھی حجون تھا وہ سب لوگ نکلے تھے کہ ایک آواز تھی کہ یہ یونانی میڈکل کالیج کا بیل جو ہے اس کو جلد سے جلد نافضل عمل کیا جائے حکومت کیوں خاموش ہے یونانی میڈکل کا بارے میں کیوں نہیں سوچ پا رہی ہے دیدی کیا سوچ رہی ہے دیدی کو کیا سمجھا دیا گیا ہے ہمارے بات اب تک سمجھ میں نہیں آئی اس لیے کہ جب دیدی ہیلت اور ایڈوکیشن کے معاملے میں اتنا سوچ رہی ہے تو یونانی میڈکل کالیج کے ساتھ سوٹیلہ سلوک کیوں کیا جا رہا ہے حکومت کیا کر رہی ہے وہ ہم لوگ کے پاس سے بہت دور ہے جب آئیر وید بھی جوہمین کالیج چل رہا ہے ہمیوپیت بھی چل رہا ہے کروڑ کروڑ روپے خرچ کیا جا رہا ہے پھر یونانی میڈکل کالیج کیوں ایسا ہو رہا ہے اس کے ساتھ کیا یہ ایسا ہے کہ یہ اکدول حلیم لین میں ہے اس لیے اس کے ساتھ سوٹیلہ سلوک ہو رہا ہے یا یہ کیا مائنوٹری کو زیادہ فائدہ پہنچا رہا ہے اس لیے اس کے ساتھ سوٹیلہ سلوک ہو رہا ہے ہایا کہ یہ آیوش سسٹم آف میڈیسن میں جہاں بھی آئر ویر یوگا یونانی سیدھا ہومیوپیت تمام سسٹم میں شامل ہیں یونانی پھر جب ان لوگوں کو دیکھا جا رہا ہے تو پھر ان کو کیوں نہیں دیکھا جا رہا ہے آپ آج کی نیوز کے ذریعے ہم دیدی کے آواز کان تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ دیدی ہم لوگوں کی آواز سنیے ہم لوگوں کی تکلیف سنیے آپ کسانوں کی درد رکھتی ہیں جو کی دلی میں دو ہزار کلومیٹر دور بیٹھے ہوئے ہیں ان کا درد ہے لیکن بتیس دنوں سے کلکٹا یونانی میڈکل کالج میں سٹاف سٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی کربو استراب کو ان کی تکلیف کو ان کے رونے کی آہٹ کو ہمارے بچوں کی تکلیف کو جن بچوں کو ہم لوگوں نے فیس نہیں ادا کیا جن بچوں کو ہم لوگ دو وقت کا روٹی کا انتظام نہیں کر پا رہے ہیں چھ مہینے سے سٹاف کی تنخواہ نہیں ہے اور اس کے بعد بھی ہماری آواز جو ہے دیدی کے کان تک نہیں پہنچے پا رہی ہے بہت افسوس کے پاس حکومت جو ہوتی ہے وزیراعالہ جو ہوتی ہیں وہ ایک گارجین کی طرح ایک گھر کے ذمہ دار کی طرف ہوتی ہے ہمارے سٹیٹ کی ذمہ دار ہیں ان کو ہر طرف دیکھنا ہوگا سب کی آواز سننی ہوگی جب بات ہوتی ہے تو کہتے سینٹر سے بھی فنڈ سینٹر کیوں ارے گھر کی ذمہ داری آپ کو دیکھنی ہوگی رشتہ دار مولے کے روگ آپ کے گھر کو دیکھنے نہیں آئیں گے پہلے آپ کو دیکھنا ہوگا تو آپ ہیں آپ دیکھئے سینٹر فنڈ دے رہی ہے کی نہیں دے رہی ہے پیسہ آ رہا ہے واپس چلا جا رہا ہے ہم لوگوں کو یہاں تک خبر ملی ہے کہ آیوز کا فنڈ جو ہے واپس چلا جا رہا ہے تو پھر کیوں نہیں یونانی اس کو یوٹلائز کیا جا رہا ہے کیوں نہیں یونانی کی آواز کو سنی جا رہی ہے کیا وزہ ہو رہا ہے کیا ہمیں آوازی خامی ہو گئی کیا ہم سے تکلیف ہو گئی یونانی سسٹم سے بھی تو چاہ رہے ہیں مغری بنگال کو ترقی پہ لے جانا جس طرح سے دیدی کو لوگ سمجھتے ہیں کہ مغری بنگال میں نہیں پوری دنیا میں لوگ اچھے وزیرالہ کے اس میں رکھے ہوئے ہیں ہم بھی چاہتے ہیں کہ دیدی کے شانہ بشانہ چل کر مغری بنگال کے نام کو پوری دنیا میں مشہور کریں چاہے وہ ہلت ہو چاہے اجھوکیشن ہو یونانی سسٹم آب میڈیسن کا ہر وہ شخص ہر وہ اسٹوڈنٹ ہر وہ فرزن ہر وہ منیجمنٹ کا حصہ چاہے وہ ہمارے طبیب ہو چاہے وہ ہمارے ڈاکٹر اور جو پاس آؤٹ ہو اسٹوڈنٹ ہو وہ لوگویز ہے تمام لوگ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ آگے لے جائیں مغری بنگال کو لیکن آج دس سال گزرنے کو آئے نہ تو ہمارے ہماری یا ہماری آواز کو دیدی تک پہنچانے کا لوگوں کے پاس طریقہ ٹھیک سے نہیں ہے ہم تمام لوگوں سے درخواست کرتے ہیں چاہے وہ محلے کے سیاست سے لے کر کے سماجی کارکن سے لے کر کے وہ سیاست نہ ہو چاہے منسٹر ہوں منتری ہوں تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ پلیز دیدی تک آواز پہنچائیے اور جو مسئلہ حل ہے یونانی میڈکل کالیج کا اس کو حل کیا جائے اب یہ سٹاف اور نہیں پا رہے ہمارے تین سٹاف تکلیف سے انیکسیٹی اور ڈپریشن سے ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہے کسی کو کوری آٹری آبسٹرکشن ہوا ہے کسی کو بلوکیج ہو گئے کسی کو چسپین ہو رہا ہے کسی کو کیڈنی کے ایفیکٹ آگیا ہے رینیل فیلیر کی طرف یوریا کیڈنی بڑھا ہوا ہے تو کیا ہے یہ کتنے دیو تک اس طرح سے چلائے گا کسی دیو تک برداشت کریں گے کہ ان لوگ گئے ہیں ایسا نہ ہو کہ مستقبل میں تیس لوگ آر بیمار ہو جائیں خاص کر کے پالیس کو گورنمنٹ کی تحویل میں لینے کے لیے اور خاص کر کے ابھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ بھی آئے اندینے میں بھی آ کر دیکھیں گے ہمارے ٹیچرز جو ہیں وہ اپنے محنت کی جو قربانی پیس کر رہے ہیں خاص کر کے پیسنٹ کا دیکھنا ایسے کوبیٹ کے پینڈمیک حال میں بھی جو ہے ہمارے ٹیچرز جو ہے پریکٹس کر رہے ہیں جتے بھی پیسنٹ ہے پیسنٹ کو بھی صحیح سے علاج کیا جا رہا ہے پھر بھی ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیوں ہو رہا ہے ایک یونانی کے ساتھ ہی ایسا کھی ہمارے کالج میں ہر چیز کی فیسلیٹی بھی پیسنٹ کو دی جاری ہے پھر بھی گورنمنٹ ہمارے طرف آنکھ اٹھا کر ہر بھی گوارہ دیکھنا گوارہ نہیں کر دی آخر ایسا کیوں باقی سبھی کالج میں جو ہے گورنمنٹ کو بنانے کے لیے آخر ایک کر لیے گئے لیکن ہمارے کالج میں ہی آئیرویدہ ہی آئیرویدہ ہمیں پہتی ہے اور سبھی کالج میں یوگا بکے بھی ہیں باقی سب کو گورنمنٹ کی تحویل میں لے گئے لیکن یونانی کو ہی آخر کیوں نہیں لیا گیا اس پر آپ کیا کریں گے ہمارا جو یہ ہے یہ جاری رہے گا دھرنا جو ہے ہمارا جاری رہے گا جب تک کہ گورنمنٹ اپنے میں نہ لے لے جب تک گورنمنٹ ٹکوبر نہ کر لے اس کالج کو ہمارے کالج جو دو ہزار دس میں ہمارا بل پاس ہوا تھا اسی بل کو سرکار امپلیمنٹ کر دے بس ہی ہمارے پائش ہے اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ایسے حالت میں جب گورنمنٹ آف انڈیا کا سنٹر کونسیل آف انڈیا جو ریگولیشن فارم کرتی ہے اس کی ریکوارمنٹ اتنی زیادہ ہے کہ پرائیوٹلی کوئی کالج چلانا میڈکل کالج چلانا کوئی آسان نہیں ہے اس لیے اس کو دیکھتے ہوئے یہاں کی ہماری گورننگ بارڈی نے ڈیسائیڈ کیا کہ گورنمنٹ کو یہ دے دیا جائے اس لیے کہ گورنمنٹ کے اور بھی پیتے کے کالجز چلنا ہے تو یہ بھی گورنمنٹ پیتے کے کالج چلنا چاہیے ہونا چاہیے گورنمنٹ اس وقت اس کہا اور انہوں نے بل پاس کر دیا اور بھی بل پاس ہونے کے بعد پھر اس گورنمنٹ کو زیادہ ٹائم نہیں ملا تو ہم لوگوں یہ خوشی بھی ہوئی کہ جو گورنمنٹ چینج ہو رہی ہے ہم لوگوں کے شیور کی گورنمنٹ ہوگی ہو رہی ہے تو اسے ہمارا کام بہت آسان ہو جائے گا لیکن حالات یہاں یہاں تک آج آج پہنچے ہیں کہ دس سال گزر گیا دس سال گزر جانے کے بعد ہمارے سٹاف کو ہمارے سٹوڈنٹ کو کوئی ہوئی بینفٹ نہیں بلنا ہے بلکہ تیچنگ نان ٹیچنگ سٹاف جو ہمارا ہے وہ تو آج سڑکوں پر رہے اپنے بچوں کی فیش نہیں دے پا رہا ہے اپنے بچوں کی فیش نہیں دے پا رہا ہے اپنے بچوں کی فیش نہیں دے پا رہا ہے اس کے گھر کا چولہ نہیں چل پا رہا ہے حالت یہاں پہ پراب ہو گئی ہے لیکن ساتھ تقریبا ساتھ مہینے پورے ہونے جا رہے ہیں ابھی تک پیمنٹ نہیں بلکایا ہے اور جو گورنمنٹ سے سوشی ڈیموگو ہوتی تھی ایڈ بل جاتی تھی ایڈ بھی آج کل بہت تھوڑی ہو گئی ہے اور اس تھوڑی ایڈ سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو ہم گورنمنٹ سے حکومت سے اپنی بات کو آپ کے چینل کے ذریعے سے آپ میڈیا کے ذریعے سے ہم پہنچانا چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ اس بات کو سنے دیکھے اور اس کو اس ہماری خواہش کو پوری کرے جو بل پاس ہوا اس کے امپلیمنٹ کرے اور کالیج کو چلنے کا حق ہے اور جو لوگ یہاں پر کام کر رہے ہیں ان کا بھی حق ہے اس لئے کہ اس سٹیٹ میں جو لوگ کھا رہے ہیں جی رہے ہیں چلنے ہیں اور لوگ تو ایسے ہی اس کو بھی کھانے جینے کا حق ہے اس لئے کہ تمام آجش کے آر کالیجز بھی ہیں آجش دپارٹمنٹ میں آر بید بھی ہے شدہ بھی ہے اور ہومیپیتی بھی ہے نیچوروپیتی بھی سارے کالیجز چل رہے ہیں گورنمنٹ یہاں پرائیبیٹلی نہیں بلکہ گورنمنٹ چلا رہی ہیں تو اسی طریقے سے یونانی کا بھی حق بنتا ہے کہ یونانی ایک ہی کالیج ہے وہ بند بنا کر کے تیار ہیں سب کچھ ہیں اور رننگ کا پوزیشن میں ہے انفرائسٹیکچر اس کا پورا فلفل کرتا ہے اور پرمیشن بھی ہے گورنمنٹ اگر لے گی تو اس کو بہت تھوڑا سا انفرسٹ کرنا پڑے گا کوئی زیادہ اس کے اوپر خرچ نہیں بہت جنی ہے اور گورنمنٹ جب لے لے گی اور اناؤنس کر دے گی تو گورنمنٹ کے کاموں میں بہت بڑا کام یہ مانا جائے گا تو ہمیں امید ہے کہ گورنمنٹ ہماری اس موشش کو ضرور سنے گی سمجھے گی مغی بنگال میں آئر ویدہ ہمیں پید سدھا آئر ویدہ کی کالیجیں چل رہے ہیں سرکار کی طرف چل رہی ہے سرکار اس کو امداد دے رہی ہے اور سالانہ جو اخراجات جو ہوتے ہیں ان تمام ہسپیٹل کے کالیجز کے وہ سرکار بیار کرتی ہے تقریباً آئر ویدہ کو سو کرو سالانہ خرچ ملتا ہے خوائی پید کو دو سو کروڑ کے قریب ملتا ہے اور یہ یوگا کو تقریباً دس کروڑ کے اسپاس سالانہ خرچ اس کا ہے جو گورنمنٹ اچھا اٹھاتی ہے لیکن ہمارے کالیج کم سے کم سالانہ جو بجٹ ہے وہ پاس سے آٹھ کروڑ کے قریب ہے تو گورنمنٹ یہ ہی نہ اٹھا سکے گی تو ہم ہمارے ساتھ نائی سافی ہوگی تو ہم گورنمنٹ سے یہ اتجا کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر دھیان دے اور جو ہمارے جو بل پاس ہوا ہے اس پر امپلیمنٹ جلد سے جلد کی جائے تاکہ ہمارے بچوں کی ہمارے سیڈنٹس کے ہمارے ستاف کے حالات جو ہیں جو بج سے بتر ہو چکے ہیں وہ اچھے ہو جائے اور ہمارے جو تولوہ ہیں یہاں جو پڑھائی کرتے ہیں جو علم حاصل کرتے ہیں ان کی بھی حالت بہتر ہو جائے تاکہ ان کو اس ٹائٹن ملنا شروع ہو اچھے ان کو تعلیم سے ہم لوگ حراستہ کر سکے اور یہ ساری چیزیں مہیا ہو سکے جو ایک سرکاری کالیج میں ایک طلبہ کو مہیا کی جاتی ہے تو ہمیں سرکار ہمیں سرکار سے ہی التجاہ کروں گا اور بہت ہی امید ہے دیدی سے کہ دیدی جہاں اقلیتوں کی سرکار مانی جاتی ہیں تو یہ اتنا کام کر دیں تاکہ اقلیتوں پر ان کا ایک انسان رہ جائے تو اس کے ساتھ ہی میں آپ کے چینل کے ذریعہ سے اسے معدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ ہماری وہ اس مطالبہ کچھل ہے اور اس پر عمل کریں دو ہزار دس میں یہ دل پاس ہچکا اور ہم انتظار میں بیٹھے ہیں کہ دیدی کچھ کریں آپ کچھ کریں لیکن ابھی تک ہم نے ان کا کچھ بھی نہیں ہوا ہمارے یہاں دو سر طلبہ ہیں نینٹی سٹاف ہیں ٹیچینگ نینٹی سٹیڈنٹ سب لوگ ہم لوگ کارونا کے پر ہم لوگ کام کیا یہاں پر اور یہ بھی بہت اچھی بات یہ ہے کہ آج تک ہمارے کارونا نہیں ہوا اس کے باوجود بھی دیدی کو ہم لوگ کے طرف دھیان دینا چاہیے سب کچھ وہ جانتی ہیں ہر چیز بہت بار ہم لوگ ان کے پاس درخواست دیا یہ کیا سب لوگ نے یہی کا آکے ہو جائے لیکن ابھی تک کچھ سنوائی نہیں ہے ہم لوگ بہت پریشان ہیں دیدی سے ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں ریکوست کر رہے ہیں یہ ہوا ہمارے طرف دھیان دیں ماں ماتی ترکار اور ہماری طرف کچھ توجہ دے تاکہ یہ کالیج سرکاری ہو جائے